گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے پوزہ کشمیر ماں سوانیاں کی اسمت دری اور حرج عزتنا جنگی ہتھیار کا طور پر استعمال کیو جارے ہوئے گزشتہ تران دہائیاں کے دوران درندہ صفت بھارتی فوج نے یارہ ہزار دو سو پینتاری کشمیری سوانیاں کی چادر اسمتنا پامال کیو بھارتی ظالم فوج کی جہریت کا نتیجہ ماں انیس سو نواسی تو اند تک بائی ہزار نو سو تیس سوانی بیوہ ہو چکی ہیں بھارتی غاصف خوج کی درندگی کو یو سلسلو انیس سو نوے کا اوائل ماں شروع ہو گیا تھو جد سیتا کا پجاریاں نے تئیس فروری انیس سو اکنوے ماں کونن اور پوشپورا ماں سو کے قریب مایاں بینانا آپنی درندگی کو نشانوں بڑھائیو اس تو بعد ہندوڑا ماں ایک دو شیزہ تابندہ غنی اور دولی پورا ترہگام ماں آمنہ مسودینا اسمت ریزی تو بعد قتل کر دی تو گیو یو سلسلو اتائی ختم نہیں ہوئے بلکہ شپیاں ماں ناند پر جائی نیلوفر اور آسیا کی حرج عزت تو بعد جان لے لی کٹھوا ماں آٹھ سالہ معصوم آسفہ نا اغوا تو بعد ایک مندر ماں لے جا کے کئی روز تک زیادتی تو بعد قتل کر کے آپنا مکروح کرتو تاور پردو کلن کی کوشش کی گئی مقبوضہ کشمیر میں قارا قوانین کے تحت غاصف فوجی نہ کھلو اختیار دی تو گیو ہے کہ وہ کسے نہ قتل یا اس کی عزت نہ پامال کر سکیں ان سنگین جرائم نہ ملاوث کسے ایک بہارتی فوجی نہ آئی تک سزا نہیں دیتی گی بہارتی غاصف فوج کشمیری عوام نہ خوفزدہ اور مایوس کرنواستہ اس قسم کا انسانیت تو آری جرائم کو ارتقاب کر رہی ہے تاکہ لوگ اپنا حق آزادی تو دستوردار ہو جائیں لیکن یہ بہارتی فوج اور مکار حکمرانہ کی پول ہے بلکہ اس نہ قشمیری عوام کا غم غصہ انتقام اور اپنا مقصد کے نہ وابستگی ماں بادو بیگو بہارتی فوج کا یہ سیاہ کارنامہ عالمی برادری بستہ چشم کشاہیں